جاہند آداب میں ہوں شمیم جراج پوری اور آپ دیکھ رہے ہیں خبرو نظر چینل سب سے تیز اور تازہ سمچار دیکھنے کے لیے بنے رہیے ہمارے ساتھ میں اس وقت موجود ہوں یوپی کے زلہ آزمگڑ کے جمہوری میں اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ آزمگڑ مو روڈ ہے اور صفی احمد جو بائکری کی دنیا میں کافی نیک نام ہیں اور مشہور ہیں اور ایک سماجی کارکرتہ ایک شوشل ورکر بھی ہیں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک بہت ہی شاندار جو ہے فیمس بائکری کے نام سے یہاں پر بائکری کھولی گئی ہے اس کے جو اونر ہیں جو مالک ہیں صفی احمد صاحب ہیں ان سے ہم باتچیت کرتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ آپ کی کوتھی برانچ ہے اور آزمگڑ میں تو بہت ساری بائکری ہیں تو ان بائکری میں اور آپ کی بائکری میں کیا فرق ہے جی میں فیمس بیکری کا مالک ہوں یہ برانچ 1984 میں ہم نے کھولا تھا اس لئے کہ مزدوروں کو یہاں پر کام نہیں کسی کو ملنا ہے اور کام نہ ملنے کو جیسے لوگ بمبائی، ڈلی، کلکتہ، بنگلات، سعودی عرب، دوبائی جاتے ہیں ہم نے یہ سوچ تھی کہ ہم اپنے بھی دو روٹی کھائیں اور ہمارے ساتھ جو کام کرنے والے لوگ ہیں وہ بھی دس روپیہ کمائے گا اپنے پریوار کو جلا میں کھلا میں اس مقصد کے لئے ہم نے اس کاروبار کو کیا تھا ہمارا یہ مقصد تھا پائسہ کمانا ہمارا مقصد نہیں تھا جب آدمی محنت کرے گا جب آدمی محنت کرے گا تو پائسہ ضرور کمائے گا تو اس گرد سے ہم نے اس کام کو چھروع کیا ہم لوگوں نے تین لوگوں سے کام شروع کیا تھا انیس سو چھو راسی میں آج تقریباً الحمدللہ ہم لوگ کے پاس اسی نبے لوگ تینوں فکریوں میں مالک کام کر رہے ہیں اور سب کے کم سے کم روزگار چل رہے ہیں بہت سے لوگوں کے پاس بھی روزگار تھا بمبئی تھے دلی تھے کلکتہ تھے وہ لوگ کام چھوڑ کر کے آزم گھر آگے ہم سے جڑے ہیں جڑ کر کے اپنا چھوٹا موٹا سامان لیتے ہیں اپنے ہاں بیچتے ہیں ان کا بھی پریوار چلتا میرا بھی پریوار چلتا ہے ہمیں بچپن سے شوق تھا جو مال ہمارا دلی بمبئی کلکتہ سے آتا ہے آزم گھریں بکھنے کے لئے اس کو بند کر دیا جائے یہاں کے لوگوں کو روزگار دیا جائے اور یہاں پر بیٹھ کر کے یہاں پر اچھا کام کرے جائے جو تمان ہم لوگ آج کے دس سال پہلے بیس سال پہلے بمبئی سے لیاتے تھے دلی سلاتے تھے کلکتہ جاتے تھے دوان سلاتے تھے اب اس سے اچھا سامان ہم نے بڑی محنت کر کے خود تیار کرنا شروع کیا جو یہاں کے لوگوں کو آمام کو فادہ ملا ہے اور اچھا بھی سامان دیتا ہوں سستہ بھی دیتا ہوں اور پرافٹ بہت کام رکھتا ہوں تاکہ ہر امیر گریب آدمی اسے کھا لے آپ کی کلکتنی بیکرییاں ہماری پائلی ایک بیکری بیشار ٹاک ہم نے جلاہل پرچھا گری کے سامنے کھولا تھا اس کے بعد پر ہم نے دوسری بیکری بیشار ٹاک تیسری بیکری جمڑی میں چونکہ دونوں بیکرییاں گلی میں تھی دکانداروں کو فادہ مل جاتا تھا عوام کو فادہ نہیں مل پاتا تھا جن کو جانکاری ہوتی تھی فادہ ملتا تھا اس لئے جمڑی بازار میں یہاں چیشا ڈاوہ ویلکم ڈاوہ کی بھیڑی یہاں کٹھی تھی اس لئے ہم نے چھوٹی سی برانچ یہاں ڈال دی تاکہ لوگوں کو یہ پتا چل سکے کہ ہمارے ہیں سامان کیا ملتا ہے تو اس کے وجہ سے مہو بلیا گازی پور تک کے لوگ جب اس روڑ سے گزرتے ہیں تو رکتے ہیں تو ہمیں شکریہ دکھ کرتے ہیں دنواز دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ سامان آپ کا بہت اچھا ملتا ہے اب بلیا سے لکھنو سے آزمگر سے سستہ ملتا ہے شیشا ڈاوہ ویلکم ڈاوہ کے قریب میں یہ بیکری ہے صفی عمد نے اس بیکری کو کھول کر جو نوجوان ہیں بے روزگار ہے ان کو روزگار سے جوڑنے کی ایک کوشش کی ہے ایک موقع دیا ہے یہ آزمگر مہو روڈ ہے جو ڈھابے کا ریشٹوڈینٹ کا ایک کندر ملتا جا رہا ہے اسی کے قریب یہ بیکری ہے اب ہم اندر چلتے ہیں اور صفی عمد سے پوچھتے ہیں کہ آپ کی جو بیکری ہے اس میں جو سامان ہے اس کی کوالٹی کیا ہے ابھی تو صبح صبح کے ٹائم آئے ہیں سامان سب بندہ ہے ابھی جو سامان ہے بیکری کے بریڈ ہے یعنی سارے بسکٹس ہے یعنی بہت بیکری کا آل آئیٹم بناتے ہیں سبھی آئیٹم بناتے ہیں چاہے وہ ہر چھوٹے سے بڑے انسان اسے بخالے اور اوپر والے کا کرم ہے مہربانی ہے کہ ہماری بنائی ہوئی ہر چیزوں کو چاہے وہ غریب ہو چاہے ادھکاری ہو چاہے ایس ہو آئی پی ایس ہو پی سی ایس ہو منتری ہو ابھی کسی چاہے گاؤں کا پرسان سے لے کر کے ہو سبھی لوگوں جو سامان لے جاتے ہیں ہمیں شکریہ آدھا کرتے ہیں مجھے اپنی اوپر بڑھتا ہے کہ ہماری کاریگر اچھے ہیں مہیند سے کام کرتے ہیں سامان ہم لوگ برانڈڈ استعمال کرتے ہیں کوئی لوکل سامان استعمال نہیں کرتے ہیں اور کوئی لوکل سامان ڈالتے ہیں اس لیے کہ کسی کو کھا دے پدارتے کہ اسی چیز ہے کہ اس کو کھلانے سے انسان کو ترہ ترہ کی بیماریاں ہوتی ہیں اس لیے ہم لوگ اچھے سامان اس لیے بناتے ہیں کہ میں خود کھاتا ہوں پہلے پہلے کھا کے ٹیسٹ کرتا ہوں اچھا رہتا ہے تو ابھی مارکیٹ میں لانچ کرتا ہوں وانہ سامان میں کبھی کبھی کوئی گربری آ جاتی ہے آج آتی ہے چیپ بیکنے میں تو اس سامان کو ہم لوگ ڈسٹ پیڈ میں ڈلوا دیتے ہیں پھیک دیتے ہیں استعمال نہیں کرتے گرمی کا موسم آ رہا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے سامنے جوس وغیرے کے سارے انتظامات یہاں پر ہیں اس بیکری میں اور جتنے بھی تھنڈے وغیرے ہیں مختلف جو ہے کہ اس میں کہ یہاں پر موجود ہے یہ ایک شاندار بیکری ہے جو جمہوری میں موجود ہے آزمگر مو روڑ پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر بہت ساری کرسیاں لگائی گئی ہیں تاکہ جو نوجوان ہیں اور جو لوگ بھی ہیں کوئی پارٹی کرنا چاہے وہ یہاں پر بیٹ کر سکتے ہیں اور بیکری میں جو بھی سامان ملتے ہیں وہ اس کو یہاں پر بیٹ کر آرام سے کھا سکتے ہیں اور یہاں پر جواں کیے بھیل لگی رہتی ہے شام کے وقت میں اور جو بھی چاہے وہ شیشہ ڈھابا ہو یا ویکم ڈھابا ہو یہاں پر جنے لوگ آتے ہیں وہ اس بیکری میں ضرور آتے ہیں اور اس میں جو سامان موجود ہے جو چیزیں کھانے پینے کے موجود ہے اس کا بھرپور زائقہ لیتے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر بڑی تعداد میں کیک وغیرہ رکھے ہوئے ہیں جو بھی لوگ والٹی وغیرہ جو ہے جن کا جنم دن ہوتا ہے اس موقع پر یہاں سے کیک وغیرہ بھی لی جاتے ہیں مہا پتہ ہیں کوالٹی کے معاملے میں جو کیک ہم لوگ کے ہیں چار سو روپے مل جاتے ہیں وہی دوسری بیکری میں چھ سو سے سات سو بار سو روپے تک ملتے ہیں تو لوگوں نے ہم سے اس پر اضرات کیا کہ آپ کا کیک اتنا سستہ کیوں بیٹھتے ہیں ہم نے کہا بھائی اس دن بیٹھتے ہیں کہ ہر امیر گریب اس کیک کو کھالے کیونکہ کیک کا رواج پہلے بڑے لوگوں میں تھا لیکن آپ کیک کا بناتا تھا اب تو رکشات چلانے والا جراندبین اپنے بچوں کو بناتا ہے سکول میں ٹیچر ڈے ہے ٹیلڈن ڈے ہے سبھی موقع پر کیک کی ضرورت پڑتے ہیں اس لئے ہم بہت اچھے کالٹی کا کیک بناتے ہیں سستہ بیٹھتے ہیں تاکہ دس روپے ہم کو ایک کیک پر مل جائے گا دن بل میں ہم ایک ہزار کیکر بیٹھ دیں گے تم تو درزار مل جائے گا اتنا ہمارے کھانے جینے کھانے کے لئے بہت ہے اتنے پیسے میں جو پیسہ ہمیں بچتا ہے اس میں کچھ گریبوں کو یتیموں کو بیوان کو بیکرسوں کو مجید ہے مدرسہ ہے یا اس کے علاوہ جو بھی دھارمی کرتا لیں جائے سے جن مشتمی ہوتا توار اس میں پرگام ہوتا دشائرہ ہے سارے پرگام ہوتے رہتے ہیں ان سب پرگام میں آج سو لوگ کام کر رہے ہیں کل ایک ہزار لوگ کام کرنے والے ہوں ہمیں اس بات کی خوشی ہوگی آپ کہاں جو کےک موجود ہیں تو سب سے مشہور جو ہے کےک آپ کا کونسہ ہے جو بہت زیادہ فروغت ہوتا ہے اور بکرا ہے دیکھیں سب کو پسند ہوتا کسی کو جیسی رہی پسند ہے کسی کو لنگڑا پسند کسی کو چونسا پسند ہے عام سب ہی اچھے ہوتے ہیں لیکن آلگ لگ میجاز ہوتا ہے وہ لوگ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کوئی لوگ چاکلیٹ یادہ پسند کرتے ہیں ریڈیویرے پسند کرتے ہیں بٹسکات پسند کرتے ہیں کوئی لوگ سوڈ پسند کرتے ہیں تو مختلف لوگوں کا میجاز ہوتا ہے جس طرح سے رنگوں کا لوگ استعمال کرتے ہیں اس طرح سے کیکو کا استعمال اپنے مرضی کے مطابع اپنے زبان کا تیس جس کو جو اچھا لگ جائے اس کا بناتے ہیں اور سبھی کیک بچے ہوتے ہیں اور سبھی کیٹس کھڑا کسی کا اچھا ہے وہ تین سو کا کیک لے تو سو بیٹس اچھا ہوتا ہے لیکن اب یہ ہے کہ جو جتنا سامان ڈالے جائے گا اتنی اچھا سامان ہوگا فیمس بیکری جمبوری میں ہم اس وقت موجود ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ شاندار ایک الگ قسم کی بیکری ہے مہدی ہائیدر ہمارے ساتھ موجود ہیں جو آپ کو چوبیس گھنٹے اس بیکری پر مل جائیں گے مہدی صاحب آپ یہ بتائیں کہ یہاں پر جو سامان موجود ہیں کیا کیا سامان موجود ہیں جو اس بیکری میں تیار ہوتے ہیں بنتے ہیں ہمارے یہاں جیسے کہ آپ کو یہ فریش بریڈ مل جائیں گے جو ڈیلی صبح کو بن کے آتے ہیں آپ کو ڈیلی فریش مل جائیں گے یہ میٹھا بن یہاں پر آپ کو مل جائے گا اور آپ کو کریم رول مل جائیں گے برگر پاو مل جائیں گے لادی پاو آتے ہیں وہ مل جائیں گے آپ کو مفینس مل جائیں گے ہر قسم کے پاور مل جائیں گے آپ کو ہر قسم کے کریم رول مل جائیں گے کھاری بوٹر توز جو ہمارے اب انتر آپ کو سب فریش ملائیں گے جو لیے آپ کو فریش ملیں گے فیمس بائیکری آزمگڑ مو روڈ جمہوری سے خبروں نظر چینل کے لیے شمیم جراج پوری آزمگڑ خبر اور وگیاپن کے لیے سمپر کریں آزمگڑ کی تازہ اور تمام خبروں کو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں